کیا آپ جانتے ہیں ہارڈ ڈوک کا نام ہارڈ ڈوک کیوں پڑا کیا ہارڈ ڈوک کے اندر کتے کا گوشت ہوتا اس ویے سے اس کا نام ہارڈ ڈوک پڑا یا کسی اور ویے سے کیا ہارڈ ڈوک کے اندر واقعی میں کتے کا گوشت ہوتا یا نہیں یہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو لازتک دیکھیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آج کے دور میں ہارڈ ڈوک کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے ستر سے اسی پرسنڈ لوگ ہارڈ ڈوک کھا چکے ہیں اور کئی لوگ کے مائنڈ میں یہ کوشن آتا ہے کہ کیا ہارڈ ڈوک کے اندر کتے کا گوشت ہوتا یا نہیں تو ہارڈ ڈوک کے شروعات یورپ سے ہوئی اور ہارڈ ڈوک کا نام ہارڈ ڈوک اس ویے سے پڑا گیا کہ جب اس کی شروعات ہوئی یورپ میں تو یورپ کے لوگ پاؤ کے اندر کتے کے گوشت کا کباب ڈالتے تھے اسی وجہ سے اس برگر کا نام ہارڈ ڈوک پڑا مگر جب یہ ریسپی دوسری جگہ انڈیا یعنی ادھر کے علاقے میں آئی تو اس کے اندر لوگ کتے کے گوشت کے بجائے چکن اور مٹن کا استعمال کرنے لگے یعنی چکن اور مٹن کے گوشت کا کباب ڈالنے لگے مگر جب اس کی شروعات کتے کے گوشت سے ہوئی اس وجہ سے اس کا نام ہارڈ ڈوک پڑا گیا حالانکہ کئی جگہ آج بھی کتے کے گوشت کا کباب اس میں ڈالا جاتا ہے مگر کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کتے کے گوشت کے بجائے کتے اور سور کے گوشت کے بجائے چکن اور مٹن کے گوشت کا کباب ڈالا جاتا ہے پر اس کا نام ہارڈ ڈوگ ہی ہے پھر بھی اور کھانے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور پتا کر لیں کہ اس کے اندر کس چیز کے گوشت کا کباب ڈالا جاتا ہے پھر بھی کباب ڈالا جاتا ہے